معروف پاکستانی گلوکار کمپوزر اور میوزک ڈیریکٹر ساہر علی بگا نے آزان کے احترام میں کانسٹ روک کر سب کے دل جیتی ہے شو بیز اور انٹرٹینمنٹ سے مطالق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں سوشل میڈیا پر مقبول ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ساہر علی بگا سٹیج پر اپنا اور آئیمہ بے کا گانا مست ملنگا رہے ہیں کہ اتنے میں آزان کی آواز گون جھٹی ہے ساہر علی بگا آزان کی آواز سنکر کہتے ہیں کہ میوزک بند کریں جبکہ حاضرین کو بھی خاموش ہونے کا کہتے ہیں گلوکار کو یوں آزان کا اعترام کرنے پر سوشل میڈیا سارفین کے جانب سے خوب پذرائی بھی حاصل ہو رہی ہے جبکہ سوشل میڈیا کے کئی پلاتفارمز پر ان کی ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے پاکستان میوزک انڈسٹری میں منفرد مقام رکھنے والے نامور گلوکار ساہر علی بگا نے اپنی آواز کے جادو سے لاکھوں لوگوں کو اپنا فانس بنا لیا ہے ان کے مشہور گانے پاکستانی ڈراما فلموں میں بھی شامل ہو چکے ہیں اور انہوں نے مشہور و معروف راحت فتح علی خان شفقت امانت علی کے ساتھ بھی گلوکاری کرتے ہیں آواز کے سہر سے لوگوں کو داد دینے پر مجبور کیا یاد رہے کہ ساہر علی بگا ستر کی دہائی کے معروف موسیقہ رمجد حسین کے ساہر زادے ہیں موسیقی کی دنیا میں بطور ڈرمر کام کا آغاز جیپیٹر بینڈ سے کیا جو ہم کی مراقعات جواد احمد سے ہوئی اور انہوں نے مل کر جواد کے پہلے آلبم پر کام شروع کیا لیکن انہیں اصل چہارت پاکستان ٹی وی کے پروگرام ورسہ سے ملی جو کہ دوہزار نو اور دس میں نشرت کیا گیا اس پروگرام کو لاہور کی مشہور سماجی شخصیت یوسف صلاح الدین نے پیش کیا تھا یہاں ساہر علی بگا نے شفقت امانت علی راحت فتح علی خان ازرہ جہان سنم ماروی اور دیگر کئی معروف گلوکاروں کے ساتھ کام کیا انہوں نے کئی مشہور پاکستانی ڈراموں کے ٹائٹل بھی گائے ہیں جن میں ہم ٹی وی کے اور انگریزہ اے آر وائی کے التجاہ اور خودگرز اور اے پلس کے انتظار شامل ہیں ان میں اور انگریزہ کو لکس ٹائل اوارڈ بھی دیا گیا انہوں نے کوک سٹوڈیو سیزن ٹین میں بھی موسیقی ترتیب دی اور کوک سٹوڈیو سے یہ ممکن تو نہیں ملنگ بازی رب وارس اور روئے روئے سے شہرت حاصل کی ایک انٹریبی میں انہوں نے راحت فتح علی خان آتف اسلم اور سجاد علی کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ راحت فتح علی خان اور آتف اسلم کی گلوکاری کے شعبے میں اپنی ایک حیثیت اور مقام ہے لیکن میں سجاد علی کو بڑا گلوکار سمجھتا ہوں سجاد علی کی بڑی خوبی ان کا عجزانہ پن ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آج تک کامیابیاں ہی سمیٹی ہیں انہوں نے کہا کہ سجاد علی کا بہت اعترام کرتا ہوں اور وہ بھی مجھ سے محبت اور شفقت سے پیش آتے ہیں انہوں نے کہا کہ تمام گلوکاروں کو فن موسیقی کے اروج کے لیے اپنا انفرادی اور اشتماعی کردار ادا کرنا چاہیے کیونکہ انڈسٹری کو بہترین گلوکاروں کی نئی کھیپ محصر نہیں آ رہی واضح رہے کہ ساہر علی بگا ایک کمپوزر کے طور پر بھی کام کرتے ہیں اور کئی معروف گلوکاروں کی کامیابی کی زمانت سمجھے جاتے ہیں گلوکار مشہور و معروف راحت فتح علی خان کا گانا محبت بھی ضروری تھی بچھرنا بھی ضروری تھا چھ سال قبل ریلیس کیا گیا لیکن گانا ریلیس کے بعد سے اب تک مقبولیت کے نیت نئے ریکارڈز قائم کر رہا ہے دوہزار چودہ کو یوٹیو پر ریلیس ہونے والے گانے کا میوزک پاکستانی موسکار ساہر علی بگا نے ترتیب دیا تھا اس خوبصورت گانے میں راحت فتح علی خان کے ساتھ گوھر خان کشال ٹنڈن اور ایلی ایورام نظر آئے ساہر علی بگا نے راحت فتح علی خان کی بیشتر گانوں کا میوزک بھی کمپوز کیا ہے اپنے ایک انٹرویو میں ساہر علی بگا کا دعویٰ ہے کہ ان کی اور بولی وڈ کے آسکار ایوارڈ یافتہ میوزک ڈیریکٹر اے آر احمان کی ریٹنگ برابر ہے ساہر علی بگا نے ایک حال کے انٹرویو میں کہا ہے کہ اے آر احمان بہت اچھے موسکار ہیں ان کی اور میری ریٹنگ برابر ہے لیکن اے آر احمان کے کسی بھی گانے کو پانچ سو ملین ہٹس نہیں ملے جبکہ میرے اور راحت فتح علی خان کے ساتھ بنائے گئے گانے جبکہ میرے راحت فتح علی خان کے ساتھ بنائے گئے گانے ضروری تھا کہ ویوز پانچ سو ملین سے زیادہ ہو چکے ہیں ان کے بقول اسی طرح راحت فتح علی خان ہی کی آواز میں میرے گانے میں تینوں سمجھاما کی کہ ویوز ایک عرب کے قریب پہنچ چکے ہیں یہ گانہ دوہزار دس میں پاکستان اور بھارت کی مشترکہ فلم ورسہ کے لیے تیار کیا گیا تھا جو کہ میگا ہٹ ثابت ہوا بعد میں کرنجوہر نے اس گانے کو دوہزار چودہ میں اپنی فلم ہمٹی شرما کی دلہنیا میں اریجیت سنگھ اور شریعہ گوشال کی آواز میں شامل کیا اس وقت بھی یہ گانہ اتنا ہی مقبول ہوا مجھے کوئی گانہ ایسا نہیں ملا جس کی ہٹ ایک بلین ہو جب ساہر علی بگا سے یہ کہا گیا کہ لوگ اکثر آپ کو پاکستان کا اے آر رحمان کہتے ہیں جب ساہر علی بگا سے یہ کہا گیا کہ بھئی لوگ اکثر آپ کو پاکستان کا اے آر رحمان کہتے ہیں تو ساہر علی بگا نے ہنس سے ہوئے جواب دیا کہ پھر تو میرا خیال ہے کہ اے آر رحمان بھارت کے ساہر علی بگا ہوئے اپنے بیس سالہ کریئر میں ساہر علی بگا بہت سے ہٹ گانے اپنے کریجٹ پر رکھتے ہیں جبکہ ڈراما سیریل اور انگریزہ کہانی خودگرز گھر تٹلی کا پر میں بھی ساہر علی بگا کا میوزک شامل ہے میگا ہٹ پاکستانی فلم میں جوانی پھر نہیں آنی پنجاب نہیں جاؤں گی دختر جیون ساتیو اور آزادی جیسی کامیاء فلموں کے لیے بھی ساہر علی بگا نے میوزک دیا ساہر علی بگا جواد احمد سے لے کر مومنہ مستحسن تک پاکستانی موسیقی کے تمام بڑے ناموں کے ساتھ کام کر چکے ہیں ان کا کام صرف پاکستان تک محدود نہیں بلکہ وہ بولپٹ میں بھی کام کر چکے ہیں آرٹسٹوں کو درپیش ویزا اور دیگر مسائل کے بارے میں ساہر علی بگا کا کہنا تھا میں فون پر بات کرتا ہوں آئیڈیا سنتا ہوں یہاں گانا تقلی کرتا ہوں اور وہاں بھیج دیتا ہوں لیکن سنگرز کے لیے مسئلہ ہوتا ہے جب پاکستان اور بھارت کے خالات خراب ہوتے ہیں بقول ساہر حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی میوزک انڈسٹری چھوٹی اور بھارت کی انڈسٹری بہت بڑی اور مضبوط ہے ہماری زبان کلچر میوزک ایک جیسا ہے اس لیے ہمیں بولی وود میں کام کرنا سوٹ کرتا ہے انہیں ہمارے چیلنج کی ضرورت ہے اور ہمیں ان کی ضرورت ہے اس لیے ہم کام کے لیے بھارت جاتے ہیں ساہر علی بگا نے کہا کہ میرا بڑا عزاز اور خوش قسمتی ہے کہ مجھے ملکہ ترنم نور جہاں اور میدی حیثن جیسے لیجن گلوکاروں کے ساتھ تبلہ بجانے کا موقع ملا اور یہی میری زندگی کا سرمایہ ہے ایک ماں کے پر کسی نے مجھے مشورہ دیا کہ میں کمپوزیشن کی طرف آؤں اور میں کوشش کر کے اس طرف آگیا اور خدا کی ذات نے مجھے بے پناہ کامیابیاں دیں اور یہ سلسلہ ابھی تک جاریوں ساری ہے